یوپی کے بہرائش کے دورے پر پہنچی اتر پردیش سرکار کی اچھ سکشا منتری رجنی تیواری نے مہیلہ آرکشن بل کو لے کر سپا سپریمو اکلیش شادو پر تیخہ وار کیا مہیلہ آرکشن پر بولتے ہوئے منتری رجنی تیواری نے کہا کہ مہیلاؤں کی سمرتن میں پیش کیا گیا یہ بل شاید اکلیش شادو کو حضم نہیں ہو رہا ہے ایک طرف پورا دیش اس بل کی سرہنہ کر رہا ہے دوسری طرف اکلیش شادو ایسے بیان دے رہے ہیں اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ شاید مہیلاؤں کا آگے بڑھنا ان کو حضم نہیں ہو رہا ہے ایسی اصلی کو اس میں کیا لے رکھتا ہے تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ مہیلاؤں کے پر ان کی سنویدن شلطہ دکھائی دے رہی ہے جب پورا پردیش آج خوش دکھائی دے رہا ہے پورا پردیش پرسنسہ کر رہا ہے سرہانہ کر رہا ہے مودی جی کا تو ایسی وقت پہ ان کو ساتھ دینا چاہیے اور تاریف کرنی چاہیے پرسنسہ کرنی چاہیے ابھار وقت کرنا چاہیے تو ایسے سمیں پہ بھی وہ مہیلاؤں کا آگے بڑھنا ان کو حضم نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کی مہیلاؤں کے پرتی کیا سوچ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور ایک بار میں پونہ آپ سب کے سامنے مودی جی کی رہیر ساری پرسنسہ کرتی ہوں بڑھائی دیتی ہوں کہ مہیلہ رکھن بھی لائے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں مودی جی کی بہت بہت پرسنسہ کرتی ہوں اعتیہاسی قدم ہے مہیلہ رکھن بھی لائے ہیں اور آپ دیکھئے کہ میاویتی جی نے چناؤں میں کتنی مہیلاؤں کو ٹکٹ دیا تھا اس کو آپ دیکھئے ان کو تو پرسنسہ کرنی چاہیے کہ مہیلہ رکھن بھی لائے ہیں مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کا موقع دیا جا رہا ہے آج آپ اگر جہاں بھی جائیں گے ہر مہیلہ سے اگر بات کریں گے تو وہ مودی جی کو دھنیوا دے رہی ہے واقعی میں بہت ہی اعتیہاسی قدم ہے اس کی جتنی بھی پرسنسہ کی جائے اتنی پرسنسہ کم ہے